اسلام کی راہ میں قربانی دینے کا کیسا جذبہ تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آپ کی پسند اور ناپسند سے اس قدر واقف ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو جو اندھے بھی تھے اور بڑے بھی ہو گئے تھے ان کو لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر تم کیوں ان بڑے میاں کو یہاں لے کر چلے آئے میں خود تمہارے گھر آتا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ چاہا کہ یہ آپ کے پاس آنے کی سعادت حاصل کریں چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے تب ہوتی جب ابو طالب ایمان لاتے اس لئے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اے ابو بکر محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے سکون حاصل ہوتا ہے کس چیز سے آپ کی آنکھوں کو تھنڈک حاصل ہوتی ہے یہ تمام چیزیں حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں